بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں ایک دن ایک تاجر اپنی فیملی کے ساتھ کشتی پر سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور سفر کے دوران ایک خطرناک توفان میں ان کی کشتی غرق ہو جاتی ہے اس تاجر کی بیوی کے علاوہ تمام افراد مر جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اس کی بیوی ایک لکڑی کا سہارا لے کر کسی جزیرے تک پہنچتی ہے اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد ایک نوجوان اسے دیکھتا ہے اور اس نوجوان کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے یہ جوان اس خاتون کے نزدیک آتا ہے اور اس سے گناہ کی خواہش کا اظہار کرتا ہے جب خاتون اس جوان کی بات کو سنتی ہے تو رونے لگتی ہے یہ جوان اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں اللہ کے ڈھر سے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا گناہ انجام نہیں دیا ہے اور تم یہ گناہ انجام دینا چاہتے ہو اس خاتون کی بات سن کر اس جوان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ وہیں پر توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اہد کرتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا گناہ انجام نہیں دے گا اور وہاں سے چل پڑتا ہے یہ سہرہ کی جانب روانہ ہوتا ہے اور سہرہ کی ابتدا میں اس کی ملاقات ایک عابد سے ہوتی ہے دونوں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دوب کی شدت کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ عابد اس جوان سے کہتا ہے کہ آؤ ہم دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی سایہ ہم پر بیج دے تاکہ ہم اس سہرہ میں حلاک نہ ہو جائیں یہ جوان جواب دیتا ہے کہ میں انتہائی گناہکار ہوں اور مجھ میں دعا کرنے کی صلاحیت نہیں تم دعا کرو یہ عابد کہتا ہے چلو میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا یہ عابد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہم پر کوئی سایہ بھیج دے اور یہ جوان آمین کہتا ہے کچھ ہی دیر میں ان پر ایک بادل سایہ کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سایہ کر کے یہ بادل چلتا ہے یہ دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں عابد اور اس جوان کا رستہ جدہ ہو جاتا ہے یہ الگ الگ رستوں پر چلنا چاہتے ہیں عابد اپنے رستے چلتا ہے اور یہ جوان اپنے رستے ہیں تو یہ عابد مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ بادل اس جوان پر سایہ کیے ہوئے اس کی جانب چل رہے ہیں یہ عابد فوراں اس جوان کے پاس آتا ہے کہ اے جوان تم نے تو کہا تھا کہ میں بہت ہی گنہکار ہوں لیکن اس بادل کے تمہارے ساتھ جانے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے میری دعا کے بدلی یہ بادل نہیں بیجا بلکہ تمہارے آمین کہنے کے بدلی یہ بادل بیجا ہے بتاؤ ماجرہ کیا ہے اور یہ جوان وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں گنہ کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے توبہ کر لی تو یہ عابد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے توبہ کے بدلے میں یہ اللہ کا محبوب بنا ہے اور اللہ اپنی خاص رحمتیں اس پر نازل کر رہا ہے عزیزان اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمتیں ہم پر نازل ہو تو آئے ہم اپنے تمام گناہوں سے اس شب قدر توبہ کر لیں تاکہ ہم بھی اپنے اس توبہ کے ذریعے اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ